بسم اللہ الرحمن الرحیم عثمان ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر و حافظ ہوں گے آج کی ویڈیو میری سپیشل ان کسان بانیوں کے لیے ہیں جو تلی کی فصل کاشت کرتے ہیں لیکن پانی لگانے کی وجہ سے ان کے جو تل ہوتے ہیں وہ سنگڑی آتے ہیں جن کو ہم عام ورزوں میں کہتے ہیں کسراری آتے ہیں یہ سپیشل ویڈیو ان کے لیے میری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کہ ہم نے اس سے بچنا کس طرح ہے اگر ہمارے تل سرب بھی جاتے ہیں تو ہم نے اس کو دوبارہ بحال کیسے کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھنا ہے دوستو سب سے پہلے ہماری جو گلتی ہوتی ہم پانی بہت یعنی کہ لیڈ لگاتے ہیں پانی لیڈ لگانے کی وجہ سے جو ہمارے تل ہے وہ تقریباً یہ شکل اختیار کر لیتے ہیں آپ یہ پودا چیک کریں اور اس کے ساتھ والا یہ پودا چیک کریں یہ پانی لیڈ لگانے کی وجہ سے یہ ایسا بنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے کوشش کرنی ہے ہمارا کسان بہنیوں کا جو ذہن بن چکا ہے وہ یہ ذہن ہے کہ جب تک یہ پھل نہ اٹھا لیں ان کو پھول لگنے لگے تب تک ہم نے پانی نہیں لگانا یہ سرسر ہماری غلطی ہے یہ ہماری سوچ یہ غلط ہے دوستو ہم نے سب سے پہلے تو ہمارا یہ پودا تقریباً دس بارہ انچ کا ہو جائے یا اس سے بھی کم فارکزمپل لگا رہے ہیں سات آٹھ انچ کا ہو جائے تو ہم نے اس کو پانی لگا دیں اب پھل اٹھانے سے پہلے پہلے ہم نے اس کو پانی لگانا ہوتا ہے اگر ہم پانی لیڈ لگاتے ہیں تو ہمارا یہ پودا ہوتا ہے وہ تقریباً سوک جاتا ہے تو اگر جب سوک جائے تو ہم نے اس کے لئے کیا کرنا ہے دوستو یہ ہمارا ذاتی تجربہ ہے تقریباً ہم نے یہ کام خود بھی کیا ہے میں آپ کو بتا ہوں دادوں ہم نے کرنا کیا ہے دوستو اگر آپ کا پودا تلی کا جو پودا تھا اگر وہ سوک بھی جائے کسی جگہ سے تو آپ نے اس کو سونا یوریا خاد بتر میں ڈالنی ہے یعنی کہ پانی لگانے کے بعد جب سوک جاتے ہیں جب زمین مکمل طور پر خوشک ہو جائے تب نہیں لگانا جب یعنی کہ گیلا بتر ہو یہ آپ چیک کر رہے ہیں میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اس میں یعنی کہ کافی یعنی کہ یہ بھی گیلی بڑی ہوئے تو ہم نے اس کو اب ہم نے خاد ڈال دینی ہے دیکھیں پودا کمزور ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس کو خاد ڈالنی ہے سونا یوریا دوستو ڈالنی ہے کس طرح ہے تقریباً ایک اکڑ کے اندر ہم نے بیس کیجی خاد ڈالنی ہے تو اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ آپ کو انشاءاللہ دو تین دن کے اندر ہی مل جائے گا یہی پودا دوبارہ انشاءاللہ اپنی پہلے والی شکل اختیار کر لے گا اور زیادہ یعنی کہ مقدار کے ساتھ زمین سوبرے گا اور اپنی پہلے والی شکل اختیار کر لے گا تو دوستو آپ نے یہ تجربہ لازمی کر کے دیکھنا ہے یہ دیکھیں میں یہ آپ کو آج کی وڈیو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ اپنی تلیقی فصل جو پانی لگانے کی وجہ سے لیٹ پانی لگانے کی وجہ سے یعنی کہ پودے سوک چکے ہیں تو ہم نے اب اس کو خال ڈالنی ہے تو انشاءاللہ چار پانی دن کے بعد میں آپ کو یہی وڈیوز دوبارہ بنا کے آپ کو میں دکھاؤں گا کہ یہی جگہ ہے آپ چک کر سکتے ہیں کہ دوبارہ پودے کس طرح یعنی کہ اپنی اس جوانی میں برقرار ہو گئے ہیں یعنی کہ وہ دوبارہ اسی طرح یعنی کہ برقرار ہو گئے ہیں اچھا پھل بھی لے رہے ہیں تو دوستو یہ تھی وڈیوز مطلب آپ نے خال ڈالنیاں دوستو صرف بیس کے جی ایک اکڑ کو تو انشاءاللہ آپ اس کا رلڈ بھی چاک کرے بعد میں اور اگر میرے آپ دوستوں کو وڈیو اچھے لگی ہے تو میرے چینلوں کو سبسکرائب کر دیں اور بیل دیئے گے بیل کو ضرور پیس کر دیں تاکہ اس طرح کی آنے ہماری تمام وڈیوز آپ تک پہنچی رہے گی آج تک کے لئے ایتنا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور دیکھ رہیے دیکھتے رہیے اسمار اگریکلچر اللہ حافظ